چلتے ہیں میاں والی کی جانب میاں والی کے علاقے کمر مشانی میں لوگ مزرد سہت پانی پینے پر مجبور میوسمک میٹی مرک کمر مشانی کے کئی وارٹر فلٹر پرانس کبار بن گئے شہریوں نے فلٹر پرانس کو فعل کر کے ساپ پانی موہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات جاید دانش کی اس سرپورت ساپ پانی بنیادی انسانی ضروریات میں سے ہے جبکہ میاں والی کے علاقے کمر مشانی اور گردو نوا کے لوگ آج بھی علودہ اور مزرد سہت پانی پینے پر مجبور ہیں میوسمک میٹی کمر مشانی میں کئی فلٹرشن پلانٹ کبار بن کر ضائع ہو رہے ہیں سبائی حکومتوں نے آج تک اس سنگین مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی یہ پلانٹ لگ بگ 20 سال سے بند پڑے ناکارہ ہو رہے ہیں جبکہ حیرت انگیز طور پر اس پرجٹ کے ملازمین ہر ماہ بقیدگی سے تنہائیں وصول کر رہے ہیں اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کو ساپ پانے مہیا کر کے انہیں موزی و جان لیوہ بیماریوں سے بچایا جائیں اور یہاں پر بہت سے مسائل کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پینے کا ساپ پانی کی فرامی کا ہے تو آج یہ جو پیچھے میرے مہمارت نظر آ رہی ہے یہ فلٹرشن پلانٹ جو کہ نصب کیا گیا گورنٹ اف بنجاب کی طرف سے فنڈ مہیا کیا گیا کہ لوگوں کو یہاں کی عوام کو ساپ پانے مہیا کیا جائے پینے کے لیے تو یہاں پر گورنٹ کا پیسہ تو لگ چکا ہے لیکن اس کو ابھی تک فنکشنل نہیں کیا جا رہا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو جاگر کیا اور میں اس بات کا ان کا تین دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو پیچھے آپ برانٹ دیکھ رہے ہیں یہ کابی عرصے سے بند پڑے ہیں کمر مشانی اور اس کے گرد و انوا کا پانی انتہائی علودہ ہے اور لیبارٹری ٹیسٹ میں پانی کو تشویش ناک حد تک مدر صحت قرار دیا جا جکا ہے جو مرنٹ سلائی کا علودہ پانی پینے پر مجبور ہیں جس کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرانے کے بعد جس کو مدر صحت قرار دیا گیا ہے اور جو پانی پینے کے قطن قابل نہیں ہے اور ہماری گورنمنٹ اف پنجاب سے لہذا یہ اپیل ہے کہ اس علاقے میں جو چار سے پانچ ایسے پلانٹس ہیں جو تنصیب کے بعد تب سے بند پڑے ہیں اور ناکارہ ہو رہے ہیں تو ان کو فنکشنل کیا جائے اور ان سے لوگوں کو ساپ پانی مہیا کیا جانا گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے شہریوں نے ان فلٹریشن پلانٹ کو فعل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان پر لگا جانے والا قومی سرمایہ ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور لوگوں کو ساپ پانی کی سہولت بھی میسر آ سکے جاوید دانش کمر مشانی جاوید دانش کمر مشانی